اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گل میرہ کی کچن کو خوش آمدید کہتی ہوں چھوٹی سی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اجازت دعاں کو قبول فرمائے آمین سوما آمین تو آج میں بنانے جا رہی ہوں چکن مائنس بریڈ تو یہ بہت اچھے مزدار بنتے ہیں زائقیدار بنتے ہیں یہ بنائیے گا ٹرائی کے جئے گا اور ایک بات ہو رہے گا آپ لوگ جو میری ویڈیو دیکھیں تو پوری پوری دیکھئے گا بلکل بیچ میں سے اسکریب نہیں کیجئے گا تو پھر آپ کی سمجھ مائے گی میں آپ کو اسٹے بے اسٹے بتاتی رہوں گی تو پھر آپ سمجھ کے بنائیے گا اور میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے ٹھیک ہے جی تو یہ میں سٹارٹ کر رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہماری چکنیں میں نے بوائل کر لی تھی اس کو تقریباً میں نے پانسو گرام چکن لیے یہ تو یہ میں نے گاجر باری باری بلکل کاٹ لی تھی تو یہ میں نے اس میں ایٹ کر دی ہے بلکل سمپل ریسیپی ہے بہت آسان طریقے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں بچوں کو لینج بوکس کے اندر بھی آپ دے سکتے ہو اور شام کی چائے کے ساتھ بھی آپ کھا سکتے ہو چائے کے ساتھ بہت اچھے لگتے ہیں یہ تو یہ میں نے بنگو بھی ڈالی ہے اس میں اور جو نہیں شملا میراج بھی ڈالی ہے میں نے بلکل باری باری کاٹ کے اب یہ میں نے وائٹ پیپر میں نے اس پہ ایٹ کیا ہے تو نمک اور وائٹ پیپر دونے اس میں میں نے مکس کر دیا تھا اور اگر کم ہی بیشی ہو تو اور آپ اوپر سے ڈال دیں اور میں اس میں یہ مائنس ایٹ کر رہی ہوں تو یہ بلکل یہ مائنس میں نے اس میں ایٹ کر دی اس کو چمچے سے اچھے طریقے سے ہم چلا لیں گے تاکہ سب چیزیں مکس ہو جائیں ہماری آپس میں اس طریقے سے اور بریٹ کے یہ ہے کہ ہلکے سے ہم سیک لیں گے طوے کے اوپر اس کو تو سیکھنے کے بعد میں پھر ہم ہلکے ہلکے سیکھ کے اگر کناری کٹنا چاہتے ہیں تو کٹ لیں اگر نہیں کناری کٹیں گے تو یہ بھی ہمارے کام آ جاتی ہے بیٹ گرام بنانے کے لیے یہ بھی کام آتی ہے ہماری تو لیکن میں اس کو نکال رہی ہوں اور میں نے ہلکے ہلکے سیکھ لیا اس کو بریٹ کو نا تو یہ میں اس طریقے سے کر رہی ہوں اور میری ویڈیو میں بار بار یہ کہتی ہوں کہ میری ویڈیو کو آپ پوری پرد دیکھئے یہ میں نے سائٹ میں رکھ دیا ہے یہ اس طریقے سے کناری جو کاٹ کے اس کو بھی زائع نہیں کرنا ہے اس طریقے سے ہم کو کر لینا اس کے اندر سے اس طریقے سے چاہے تو آپ دکھون کے اندر بھی بنا سکتے ہیں چاہے تو آپ چھوٹے پیس بھی کر سکتے ہو اس کے تو میں نے تقریباً اس کے چار پیس لیے ہیں اب میں اس میں یہ بنا رہی ہوں بھر رہی ہوں اس کے اندر اوپر اس طریقے سے اس طریقے سے لگائیے گا یہ اور بہت اچھے بہت جلد بننے والے ہیں یہ اس میں کوئی اتنی ڈینشن نہیں ہوتی گئے پتہ نہیں کس طریقے سے بنیں گے بہت آسان طریقے سے بن جاتے ہیں اور بالکل سمپل ریسیپی ہے یہ اس طریقے سے ہم کریں گے اس کے اوپر ڈال کے اچھے طریقے سے پورا بریٹ کو اوپر سے ڈال دیں گے اور یہ دیں گے اس طریقے سے اور مائنس بھی ہمیں اس میں اتنی ڈال نہیں ہے کہ بلکل یہ اچھی طریقے سے میش ہو جائے گے کیونکہ سوکی سوکی ہوتی تو وہ کھانے بھی آسانی نہیں رہتی اس طریقے سے آپ تکونا اس کو کاٹ لیجے گا اس طریقے سے چاہے تو آپ چوکورمک کے اندر بھی کاٹ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہماری بنکے بلکل ریڈی ہو گئی ہے تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے بنائیے گا اور بہت اچھی بنتی ہے مزیدار بنتی ہے یہ اور بہت جھٹ پٹ بننے والی ہے ریسی پی یہ تو اب بنائیں ٹرائی کیجئے اس طریقے سے اگر میرے چینل پر نہیں تو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے بچوں کو اسکول میں بیگ میں ڈال کی دیجئے تاکہ بچے ہماری بیماری سے بس سکیں ٹھیک ہے جی تو اب مجھے آپ اجازت دیجئے گلمیرہ پر کچن یوٹیوب کو چھوٹی سی دعا کے ساتھ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں ٹھیک ہے جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ